دوستو اگر آپ بھی روحی شرمہ کو بہترین کھلالی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف بھارتی ٹیم ساتھ وکٹ کے انتر سے ہار چکی ہے زیاد سی بات ہے ہار کے کئی بڑے کارن ہیں لیکن اتنی بڑی ہار کے بعد ویرات کوہلی نے روحی شرمہ کو یاد کر کچھ ایسا کہہ دیا کہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے کیا بولے کوہلی اپنے بیان میں وہ تو آپ کو بتائیں گے برانتوس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں روحیت کے نہ ہونے کی وجہ سے بھارتی ٹیم ہار گئی یا پھر نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چل رہا سیریز کا پانچوان اور بیردی رومانچک ٹیسٹ مقابلہ بھارت کی ہار کے ساتھ ختم ہو چکا ہے مقابلے میں بھارتی گرگٹ ٹیم کا وہ پردلشن دیکھنے کو ملا جو سالوں سے شاید ٹیسٹ میں مسنگ تھا ہماری بھارتی ٹیم کی طرف سے دوستو دو کھلوڑی شتک لگا گئے انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہم نے پہلی پاری میں سب سے زیادہ آج تک کا سکور بھی کھڑ کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود انگلینڈ کی ٹیم نے ایسا زوردار پلٹوار کیا کہ جیتنا تو چھوڑیے مقابلے میں سروائیو کرنا بھی دوسری انگلینڈ میں بہت مشکل بن گیا تھا بھارت کے لیے پہلی انگلینڈ میں بھلے ہی ہم نے 416 رن لگائے تھے اور انگلینڈ کی ٹیم کو 300 کے تائرے میں بھی روپ دیا تھا لیکن دوسری انگلینڈ میں دوستو بھارتی ریم 200 تک بھی نہیں پہنچ پائے اور یہ ایک بہت بڑا کارن رہا جس نے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا دوستو آپ کا بتا دے کہ بھارتی ٹیم نے 378 رن کا لکشے بھلے ہی دیا تھا لیکن انگلینڈ کی سرسمی پر انگلینڈ کے کھلاڑیوں کے لیے یہ لکشے کافی نہیں تھا کیونکہ وہ اسے آسانی سے چیز کر سکتے تھے اور ساتھ ہی انہیں وقت بھی کافی مل چکا تھا نہ صرف چوتھے دن کا وقت بلکہ ابھی تو پانچپا دن بھی بچا تھا بھارتے کھلاڑیوں کو تھوڑا آرام سے کہلنا چاہیے تھا لیکن وہ اپنے وگٹ کوا بیٹھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انگلینڈ کی ٹیم کے دو جاباز ایسے سیٹ ہوئے میدان میں کہ انہیں خدیڑ نہ مشکل ہو گیا وہ الٹا بھارت کو خدیڑ گئے جو روٹ اور جونی بیسو دونوں کے بلے سے شتک نکلے اور انہی شتک یہ پاریوں نے بھارتیک رگٹ ٹیم کو کچل کر رکھ دیا اور ساتھ وگٹ سے وہ اپنی ٹیم کو جتا گئے لیکن دوستو ٹیم کی ہار کے کئی بڑے کارن ہیں اور ان کارنوں پر تو ہم آئیں گے لیکن ہار کے بعد ویرات کولی بہت زیادہ بھاوک ہو گئے اور روحی شرمہ کو یاد کر انہوں نے کوئی جیسا کہہ دیا کہ واقعی میں سب کا دل جیت لیا ہے کیا بولے ہار کے بعد ویرات کولی چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو ہار کے بعد ویرات کولی نے خاص طور پر اپنے بیان میں کہا یہ واقعی میں ایک بہت بڑی ہوا شرم ناکھار ہے ایس ٹرکٹ میرا فیوریٹ فورمیٹ ہے اور اپنی ٹیم کے لیے نا پردیشن کر پایا اس سے زیادہ شرمناک بات ایک کھلاڑی کے طور پر میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے ہمارے ٹیم کے یوہ کھلاڑیوں نے جذبہ دکھایا وکٹس لیے بلے بازی کری شتک لگائے ان کو واقعی میں سلام کرنا چاہوں گا لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تو رہ گئی مجھے لگتا ہے کہ ایڈ گبیسن کے میدان پر جیتنے کے لیے لگ بگ پانچ سو سے چھ سو رن تو چاہیے تھے اور ان کو وقت بھی زیادہ مل گیا تھا ایسے میں اگر روحی شرمہ ٹیم کا حصہ ہوتے تو شاید میرے اتنا پرفارم کرنے پر وہ اگر ٹیم کے لئے پچاس سے سو رن لگا جاتے تو جیت نشجت ہوتی کیونکہ نہ صرف انگلینڈ کی ٹیم کو وقت کم ملتا بلکہ ہماری ٹیم کے رن بھی زیادہ ہوتے اور آخری دن میں پانچ سو سے چھ سو چیز کرنا آسان نہیں ہوتا آج واقعی میں مجھے روحید کی کمی کھلی کیونکہ کپتانی اور گیندبازی کا بھار بہت زیادہ ہوتا ہے کھلاڑی پر اگر کپتانی کرنی ہو تو گیندبازی چھوٹتی ہے لیکن روحی شرمہ ایک انبھوی کپتان ہے وہ جانتے ہیں کہ ایسی پریشر بھری سیچویجنز میں ٹیم کو کیسے جتانا ہے خود کے پرفارم نہ کرنے پر تو بہت افسوس ہے ہی سب سے معافی ہی مانگ سکتا ہوں لیکن اگر روحید ٹیم میں ہوتے تو واقعی میں مقابلہ ہماری جھولی میں ہوتا دوستو ویراد کوہلی کا روحی شرمہ پر یہ سب کہنا واقعی میں بہت کچھ مائنی رکھتا ہے لیکن نتیجہ تو یہ ہے کہ بھارت ہار چکا ہے روحید کی گیر موجودگی میں پرنتو آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحید ہوتے تو کیا ہم جیت جاتے ہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد